اسلام علیکم ڈیر سٹونکس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہم نے The Most Beautiful Flower چیرل ایل کاسفلہ فورشی کے لگی ہوئی ایک نظم ایک پوئیم جو کہ فرسٹ یئر کے انگلیش کورس کے تیسرے یونٹ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کا آواز کیا آج ہم اس کے چوتھے سٹینزا کو ڈسکس کریں گے پوئیٹس کے مطابق اس کی کسی بھی لکھی ہوئی نظم کہانی یا اینی نیٹری پیس کے پیچھے کسی نہ کسی حقیقی واقعہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ پوئیم بھی ہمیں اس ہی کیٹیگری میں نظر آتی ہے فوری کے بیجولیشن پہلے سٹینزا سے ہم آغاز کریں گے پہلے سٹینزا میں پوئیٹس پارک بنچ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو کہ ویلوٹری کے نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ پارک بنچ ویران ہوتا ہے پوئیٹس پڑنے لگتی ہیں اور اسی دوران کھیل کود سے تھکا ہارا ایک بچہ نہایت ہی خوشی سے خاتون سے پوئیٹس سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں مجھے کیا ملا ہے پوئیٹس سیکنڈ سٹینزا میں ڈسکرائب کرتی ہیں کہ جو اس بچے کے ہاتھ میں تھا وہ کیا تھا دراصل اس بچے کو ایک پھول مل گیا ہوتا ہے پھول وہ پوئیٹس کو پیش کرتا ہے اور اس امید پر آیا ہوتا ہے کہ پوئیٹس اس پھول کو لے لیں گی لیکن پوئیٹس چیرل الکاسلو فورشی جب اس پھول کو دیکھتی ہیں تو مایوسی کا انصر پھر ان پہ غالب آ جاتا ہے اور اسی پھول میں بھی مایوسی کی علامتیں تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں پوئیٹس کے مطابق اس پھول کے ساتھ بھی شاید قدرت کی طرف سے کوئی نائنصاف یہ ہوئی تھی زیادت یہ ہوئی تھی نہ تو اسے بارش ملے تھی نہ ہی اسے سورج کی روشنی ملے تھی اسی بنیاد پر اس پھول کی نشنما نہیں ہوئی تھی لیکن وہ بچہ اس پھول کو لے کے بہت زیادہ خوش تھا تیسرے سٹینزا میں پوئیٹس ڈسکرائب کرتی ہیں کہ اس بچے کے ہاتھ میں جو پھول تھا یہ کوئی اپنی میند سے لگایا گیا پودا پھول نہیں تھا یہ ایک جنگلی پودا تھا جنگلی پھول تھا جو اس بچے نے حاصل کر لیا تھا اس میں نہ ہی کوئی خوشوخ رنگ تھے نہ ہی اس میں خوشبو پائے جاتے تھی لیکن جب پوئیٹس نے اس پھول کو لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو اس بچے نے پھول پوئیٹس کے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے ہوا میں پکڑ لیا اور یہ بھی بینہ کسی وجہ کے بینہ کسی منصوبے کے اور جیسا کہ پوئیٹس پہلے ڈسکرائب کر چکی ہیں کہ اس بچے کا سر پہلے جھکا ہوا تھا تو اسی موقع پر پوئیٹس جان لیتی ہیں کہ دراصل وہ بچہ اندھا تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا میرا نام کامران ہے اور آج ہم the most beautiful flower کے چوتھے سٹینزا کو پھڑیں گے so let's start from today's video the most beautiful flower سٹینزا نمبر 4 شیرل ایل کسٹلو فوش I heard my voice quiver tears shone in the sun as I thanked him for picking the very best one you are welcome he smiled and then ran off to play unaware of the impact he had had on my day I sat there and wondered how he managed to see a self-pitying woman beneath an old velour tree how did he know of my self-indulged light perhaps from his heart he had been blessed with true sight as we have discussed earlier اس پوئیم میں پویٹس heavy diction کا استعمال کر کے اپنے جذبات کی شدت کا اظہار کرتی ہیں تاہم اور گزار نہیں جبکہ یہ بچہ اس پھول کو لے کے بھی بہت خوش ہے حالانکہ وہ اندھا ہے وہ اس میں رنگ نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کی خوشبو سے وہ اس کی خوبصورتی تلاش کر لیتا ہے ایک حص کی غیرموجودگی میں وہ اپنے بقیہ چاروں حصوں کی بنیاد پہ چیزوں میں خوبصورتی تلاش کر لیتا ہے لیکن پویٹس اپنے پانچوں حصوں کے باوجود کسی چیز میں خوبصورتی نہیں دیکھ باتے میں پھر سہیلن کلر کے three days to see سے ایک زیمپل دوں گا وہ کہتی ہیں کہ اس کی سہیلی جنگل میں سے ایک گھنٹے تک ووک کر کے آئی واپسی پر ہیلن کلر نے پوچھا آپ نے جنگل میں کیا دیکھا اور سہیلی کا جواب تھا nothing in particular کچھ خاص نہیں ہیلن کلر کہتی ہیں how is it possible کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک گھنٹے تک جنگل میں سے ووک کر کے آتا ہے لیکن اسے دیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملتا یہی احساس ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پویٹس کو بھی ہو جاتا ہے I heard my voice quiver tears shown in the sun as I thanked him for picking the very best one hyperbole ان دو لائنز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس احساس کی شدت کو نہایت ہی بڑھا چڑھا کر پویٹس بیان کرتی ہیں مجھے اپنی آواز کامپتی ہوئی محسوس ہوئی quiver shiver کامپنے کو کہتے ہیں مجھے اپنی آواز کامپتی ہوئی محسوس ہوئی tears shown in the sun اور اس بات کو لے کہ میری آنکھوں میں جو آنسو آئے سورج کی روشنی میں وہ چمک اٹھے as i thanked him جب میں نے اس کا شکریہ آدھا کیا for picking the very best one best superlative degree ہے adjective good good better best اور superlative degree ہم اس چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں جو سب سے آلہ ہو سب سے بہتر ہو بہترین کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن portis نے best سے پہلے بھی adverbe of degree very کا استعمال کیا ہے جسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ portis اس بات کو لے کے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اس کے خیالات میں ایک سر تبدیل آگئی پہلے وہ disillusioned تھی مایوس تھی she was going to frown وہ غصہ ہو رہی تھی لیکن اب as i thanked him جب میں نے شکریہ آدا کیا وہ مایوسی shift ہو کے شکریہ پہ آگئی ہے this this the change in the mood of the poetis as we see to لگتا ہے تذب زب کی و کے پی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سٹینزا میں ہم یہی دیکھتے ہیں you're welcome he smiled and then ran off to play you're welcome manners کا مظاہرہ کر کے بچہ ٹھول تھما کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کھل کود کے لئے دوبارہ سے باغ گیا unaware of the impact he had had on my day had یہاں پہ his main verb استعمال ہو رہا ہے جب کے helping verb کے طور پر had ہم دیکھتے ہیں so had had اس sentence میں اس line میں دو دفعہ استعمال ہوا ہے this had is the man verb he had in the contraction he had 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 helping verb اور پھر had man verb جو کے past perfect tense بنتا ہے anyway unaware of the impact اس اثر سے بے خبر تاثر سے بے خبر he had had on my day جو اس نے میرے اس دن پر ڈالا تھا پویٹس کا دن خراب جا رہا تھا جیسا کہ پہلے سٹینزا میں وہ بیان کر رہی ہے if that was not enough to ruin my day اگر میرے دن کو all tired from playing ایک چھوٹا بچہ کھیل کود سے تھکا ہارا میرے پاس چلا آئے تو پہلے پویٹس کا دن خراب جا رہا تھا اب اس پہ ایک اثر پڑھا تھا لیکن وہ بچہ اس اثر سے بے خبر تھا I sat there and wondered how he managed to see a self pitying woman beneath an old willow tree پھر سے willow tree کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے repeat ہو رہا ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ پویٹس کے احساسات یا جذبات کتنے شدید تھے تو بچہ اس اثر سے بے خبر تھا اور اس اثر کو لے کے پویٹس کہتی ہیں کہ I sat there and wondered میں وہی پر بیٹھ کے سوچنے لگی how he managed to see کیسے وہ دیکھ سکتا تھا اس نے کیسے دیکھا a self pitying woman self pity خود پر تھرس کاتی عورت کو مظلوم عورت کو لیکن مظلوم پویٹس کو اپنا آپ دکھائی دے رہا تھا میں بھی دنیا میں اسے کوئی مظلوم سمجھتا ہی نہیں تھا وہ خود پر رحم کاتی تھی خود پر ترس کاتی تھی شاید دنیا کے لیے وہ قابل رحم تھی سوچ ہوتی ہے اور اسی کے مطابق وہ مایوسی کا شکار تھی اور اسی مایوسی کے تحت وہ خود پر ہی ترس کار رہی تھی and was thinking that the world was intent on dragging her down کہ دنیا اسے نیچہ دکھانے پر تلی ہوئی تھی اس کی بے قدری کرنے پر تلی ہوئی تھی دنیا اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی self pity اب پویٹس کو احساس ہو جاتا ہے کہ دراصل وہ self pity کا شکار تھی اسے خود پر ہی ترس آ رہا تھا دنیا کے لئے وہ قابل رحم ایسے نہیں تھی جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ویلو یہ غم اور اندوہ کی علامت ہے ہمیں یہاں پر اسی بات کا پتا چلتا ہے پویٹس پیر سے ویان کرتی ہے کہ اس کی پہلی حالت کتنی شدید تھی how did he know of myself indulged plight plight misery کو کہتے ہیں تکلیف کو کہتے ہیں self indulged جس میں انسان خود ہی مبتلا ہو جو انسان کا اپنے آپ پر خود ہی مسلط کردہ ہو پویٹس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ دراصل ان کی مایوسی ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے تھی ان کا دل مایوسی کی طرف مائل تھی اس وجہ سے رحم کا اپنے آپ پر آنا تکلیف میں مبتلا ہونا یہ پویٹس کا اپنی طرف سے ہی تھا اپنی سوچ کی طرف سے ہی تھا کیونکہ وہ ناشکری تھی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان صلاحیتوں ان حصوں کا ادراک ہی نہیں تھا perhaps from his heart he had been blessed with true sight true sight from his heart شاید دل سے اسے صحیح طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت اتھا کی گئی تھی پویٹس وہ بصیرت نہیں رہتی تھی بصارت سے ہی کام لے رہی تھی اسے اس دنیا میں مایوس ہی نظر آ رہی تھی حالانکہ بصیرت رکھنے والے لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں دونوں ایگزیمپلز مل جاتی ہیں پویٹس ایک عمر رسیدہ عورت ہونے بھی اس دنیا میں برائیاں تلاش کر رہی ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا بری ہے اور اس کے ساتھ برا کر رہی ہے حالانکہ یہ بچہ اپنے اندھے ہونے کے باوجود صلاحیتوں سے محروم ہونے کے باوجود حصوں سے محروم ہونے کے باوجود بھی چیزوں میں اچھائیاں تلاش کر لیتا ہے وہ پھول جو کہ پویٹس کو مردھا دکھائی دیتا ہے مرجایا اور جب پویٹس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو یہ مرجایا ہوا پھول جس کے لیے وہ ڈائنگ اور ڈیڈ کا لفظ پہلے استعمال کرتی ہے اب دو ویری بیسٹ ون ہو جاتا ہے یہ پھول اس کے لیے بہترین پھول بن جاتا ہے تو آج کے لسن میں ہم نے فگر آف سپیچ ہائپربولی کے بارے میں پھڑا جیسے اردو میں مبالغہ آرائی کہتے ہیں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر نا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ علامت ہے غم اور اندوہ کی سیمبل ہم نے اس لائن میں پھڑی اور اور رول میننگ میں ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ دراصل انسان کی سوچ ہی کسی چیز کو اچھی یا بری بناتی ہے کوئی بھی چیز اپنے آپ سے اچھی یا بری نہیں ہوتی جس طریقے سے ہم اسے پرسیو کرتے ہیں جس طریقے سے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہم اس کے بارے میں رائے اختیار کرتے ہیں اسی کے مطابق وہ چیز اچھی یا بری بنتی ہے سٹینزا نمبر فائیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ